اسلام علیکم میں کامیاب ہو جائیں گے اس پہ تخیر بعد میں بات ہوگی کہ did we go for the kill جہاں ہم نے پھر ان کو allow کیا پورے overs کھیلنے بالنگ میں اچھی effort نظر آئی شاہنشاہ فریدی کی جانب سے تقریبا سارے ballers نے اچھی balling کی end میں جا کے i think we lost the plot اور ہمیں allow کیا runs زیادہ leak کیے ہیں لیکن just under you know around five کی جو average ہے کسی pitch کے اوپر بھی وہ مشکل ہو سکتی جب آپ کی early wickets گرے تو پاکستان کو یہاں پہ sensibly کھیلنا ہوگا بیٹسمنوں کو responsibility لینی ہوگی top order کو make sure کریں اگر ہمارے پہلے چار پانچ بیٹسمن پینتیس تیس سے پینتیس اور بیٹنگ کرتے ہیں تو پھر میچ ہمارے حق میں آ سکتا ہے لیکن نیوزیلینڈ کی balling کو دیکھتے ہوئے interesting یہ contest ہو سکتا ہے تو جو نئے ball کے ساتھ victory نہ دیں that would be the trick کہ ہمارے openers تھوڑا سے لمبا کھیل جائیں بیٹنگ order میں می بھی می بھی یہاں پہ کوئی shuffle ہو سکتے ہیں می بھی صرف راز خود اوپر آ جائیں کسی ایک اٹھ بیٹسمن کو آپ تھوڑا سا نیچے رکھ لیں let's see کیا approach ہوتی ہے اپنا normal approach کے ساتھ جاتے ہیں جو تھوڑا سا ہم یہاں پہ innovative ہوتے ہیں لیکن یہ target اتنا آسان پاکستان کے لیے لگ نہیں رہا ہے کہ جس طرح momentum واپس آیا ہے نیوزیلینڈ کی طرف لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ پاکستانی بیٹسمن جس طرح آج کافی چیزیں ہمارے فیور میں جا رہی ہیں تو بیٹنگ میں بھی کافی چیزیں ہمارے فیور میں جائیں گی اور بیٹسمن سٹینڈ اپ کریں گے اور اس target کو easy نہیں لیں گے لیکن hopefully اس کو وہ chase ڈاؤن کر لیں گے لیکن محنت کرنا ہوگی پاکستانی بیٹسمنوں کو اور I'm quite hopeful کہ ہمارے جو openers ہیں آج وہ اچھی ایک foundation فراہم کریں گے اور اس کے بعد آنے والے بیٹسمن میچ کو finish کریں گے ایک دوسرے کو اوپر نہیں چھوڑیں گے interesting میچ ہوگا پاکستان کے پاس تو اور کئی چانس نہیں ہے اس میچ کو جیتنے کے علاوہ تو امید یہی ہے کہ پاکستان یہ target chase کر لے گی لیکن لیکن deep inside آپ کو دوسری والی feeling بھی آ رہے ہیں آپ سمجھ دیں نا میری بات